بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ساتھ فروری دوہزار چوبیس پروز بود سعودی عرب کے شام تک ہے ہمترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عظیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گرمکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو پریس کر لیں آج کے نیوز بلٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب کے ولی احیش زادہ محمد بن سلمان کو اسپین کے شاہ فلیپی ششم سے مکتوب محصول ہوا ہے سعودی پرسی جنسی کے مطابع مکتوب میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کا ذکر کیا گیا شاہ فلیپی ششم نے مختلف شعوبوں میں تعاون ہمہنگی اور مشابورت کا بھی ذکر کیا ہے شاہ فلیپی کا مکتوب وزیر خارجہ شہزادہ فیسر بن فرحان نے اسپین کے وزیر خارجہ خوثیہ مانویل سے ملاقات کے دوران وصول کیا یہ ملاقات سعودی پرسی خارجہ کے صدر دفتر فیاس میں ہوئی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور علاقائی اور بین القوامی امور پر اعتمادہ خیال کیا گیا جدہ کی سبزی منڈی میں غیر ملکوں کی خرید و فروغ پر پابندی جدہ کی سبزی منڈی میں غیر ملکوں کی خرید و فروغ کے غرض سے داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا سبق ویب سائٹ کے امتابعی سبزی منڈی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے ہر غیر ملکی کو کفیل سے لیٹر کا مطالبہ کیا چاہ رہا ہے وزارت محریات پانی اور ذرات کے مکرمہ مکم کرمہ ریجن دفتر نے فیصلہ کیا ہے جس پر عمل درامند شروع ہو چکا ہے وزارت نے کہا کہ سبزی منڈی میں غیر ملکوں کے داخلے پر پابندی سعودی ایزشن کے لیے ہے دوسری طرف سبزی منڈی کے سرمایکار اور تاجروں نے فیصلے کو سراحتے ہوئے کہا کہ سبزی منڈی میں خرید و فروغ سعودی شہریوں تک محدود ہونی چاہیے انہوں نے فیصلے پر عمل درامند کو یقینی بنانے کے لیے سبزی منڈی کے تفتیشی دوروں کا بھی مطالبہ کیا ہے کہا رہے سے پہلے صحافتی ٹیم نے سبزی منڈی کا دورہ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں غیر ملکی نگران اداروں کی پرواہ کیے بغیر خرید و فوقت میں مصروف ہیں اس بات کا بھی مشاہدہ ہوا کہ درائیور کے پیشے کے حامل غیر ملکی سبزی منڈی میں تاجروں سے سبزی لے کر باہر ریڈی لگا کر فروغ کر رہے ہیں ریاض میں دفاع اور خواتین کا کردار پروگرام کا آغاز ریاض میں منقض آنمی دفاع انمائش نے ملک کے دفاع کے حوالے سے خواتین کے کردار کو سراہا سعودی پریس جنسی کے مطابق اس سسلے میں مستقبل کے ہنرمند کے عنوان سے خصوصی پروگرام منقض کیا کیا جس میں دفاع کے شعبے میں نوجوانوں کو بہترین معلومات فراہم کی گئیں دفاع کے حوالے سے خواتین کے کردار پروگرام کی سربراہی امریکہ میں سعودی عرب کی صفیر شہدادی ریمہ بنت بندر بن سلطان نے کی ہے دفاع اور ملک کی سلامتی کے شعبے میں خواتین کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے جو مواقع فراہم کیے گئے اس پر روشنی ڈالی گئی سعودی عرب نے کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے ترمیان اس وقت تک سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوگے جب تک فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست نہیں مل جاتی ہے سعودی پریسی جنسی کے مطابق وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ ریاض فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق کے حصول پر ثابت قدم ہے بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے امریکی انتظامیہ کو اپنے ٹھوس مواقع سے آگاہ کیا ہے اور اسرائیلیوں جو ہیں ان کو کہا ہے کہ اس وقت تک کوئی سفارتی تعلقات جو ہیں ان کے ساتھ قائم نہیں کہہ جائیں گے جب تک مشرقی یوروشنم کے ساتھ انیس سو سٹھ سٹھ کی سرحدوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کو اس کا دارل حکومت جو ہیں وہ تسلیم نہیں کر لیا جاتا فلکی اعتبار سے گیارہ فرمی کو یکم شابان ہوگا سعودی عرب میں محکمہ جو فلکیات ہیں انٹرنیشنل فلک مرکز نے کہا کہ بیشتر مسلم ممالک میں رجب کا مہینہ تیرہ جملی کو شروع ہوا تھا اس اعتبار سے ہفتہ دس فروری کو 39 رجب ہے جس میں وستی اور جنوبی ایشیا کے علاوہ جنوبی یورپ میں خصوصی علاق سے چاند دیکھا جا سکتا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہرین فلک نے کہا کہ مذکورہ دن میں بریعظم افریقہ میں شابان کا چاند کلی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ بریعظم امریکہ میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے فلک مرکز کے سربراہ انجینئر محمد شوکت ودہ نے کہا کہ بیشتر مسلم ممالک میں فلکی حساب سے یکم شابان اتوار گیارہ فروری کو ہے مشرق کے جانب ممالک جیسے کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جہاں آنکھ سے چاند دیکھنے کا اعتبار ہے وہاں یکم شابان بارہ فروری کو ہوگا انہوں نے ہفتہ دس فروری کو شابان کا چاند دیکھنے کے امکانات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ابو زبی میں چاند سورج گروپ ہونے کے 37 منٹ بعد ڈوب چاہے گا ریاض میں سورج گروپ کے بعد 38 منٹ کے بعد چاند ڈوب چاہے گا جبکہ اومان ربیت المقتص میں سورج کے 38 منٹ بعد چاند ڈوب چاہے گا انہوں نے کہا بیشتر اسلامی ممالک میں ہفتہ دس فروری کو شابان کا چاند دیکھنا ممکن نہیں ہوگا کو محکمہ شماریات میں رکنیت کے منظوری دیتی سعودی کبینہ نے انہیں محکمہ شماریات میں تین سال کے رکنیت دیتی ہے واضح ہے کہ سارا بنت جماعت السحیمی سعودی ساجر خاتون ہے اس سے پہلے وہ تداول میں آلہ عہدے پر فائز رہی ہیں اس سے پہلے الہالی اور سامبہ بینکوں میں بھی خدمات انجام دے چکی ہیں سعودی الائن کے بورڈ آف ڈریکٹرز میں پہلی خاتون رکن ہیں علولہ میں طبعی فن کی نمائش جسے سہرہ 11 کا سہرہ 10 کا نام دیا کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مضابی سعودی بینکوامی فنکاروں کے شرکت سے نمائش 23 مارچ تک چاری ہوگی اور جمعہ کا شروع ہوگی انتظامی نے کہا یہ اپنی نویت کی تیسری نمائش ہے جسے علولہ میں طبعی ثقافت اور خوبصورتی میں کھولی فضا میں پیش کیا جاتا ہے نمائش میں شرکت کے لیے مختلف لوگوں کو دعوت دی گئی ہے وہ علولہ کے مختلف مقامات میں اپنی فن کی نمائش کریں گے شرکہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے طبعی فن کا مظاہرہ سہرہ پہاڑوں اور ریل سٹیشن میں بھی کر سکتے ہیں اور عواضر ہے کہ علولہ میں طبعی فن تمام افراد کے لیے داخلہ مفت ہے جس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے وادی فن انیشیٹیو دیا گیا ہے وادی فن دوہزارٹھبیس میں شروع ہوگا سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی جانے والی عوامی چندہ مہمیں اب تک جو ہے باسٹھ ملین ریال سے زیادہ تجاوز کر کے ہیں اور سبق ویب سائٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے جو ہے جو شروع کی گئی مہم اس میں جو ہے چھ سو پچیس ملین ماظرت کے ساتھ جو ہے اس میں جو اتیار جو ہے وہ تجاوز کیا گیا ہے مہم شروع کیا جانے کا اعلان شاہ سلمان مرکز پر انسانی مداد کے نقران آلہ اور شاہی مشیر ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ربیہ کی جانب سے کیا گیا تھا مہکمہ موسمیات نے کہا کہ آج مدینہ منورہ میں جو ہے گردالود تیز ہوا چلے گی اور اس کے لیے سبق ویب سائٹ کے مطابق گردالود جو ہوا ہے اس کے رفتار چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے اٹھالیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی مہکمہ موسمیات نے کہا کہ تیز اور گردہ ہوا کے وجہ سے حد نگاہ کافی حد تک متاثر رہے گی مہکمہ نے کہا کہ سب سے زیادہ المہد بدر عبادی الفرہ یمبو اور الرائس متاثر ہوں گے جہاں مذکورہ کیفے شام چھے بچے تک رہی مہکمہ نے کہا اسی طرح کی کیفے تبوک میں ہوگی جہاں الوجہ امروج اور سب سے زیادہ متاثر ہوں گے سعودی قبینا کا اجلاد خاتمی حرمیشہ سعودی عرب میں جزان کا ساحل عوامی توجہ کا مرکز بنے لگا جزان کے جو ساحل سمندر پر جو بنائی کی ہے وہاں پر گزرگاہ عوامی توجہ کا مرکز بن گئی ہے یہاں سعودی شہری مقیم گہر ملکی اور ٹوریسٹ رہنے لگے ہیں سعودی خبرستان جنسی ایس پی کمتابی گروبے آفتاب گزرگاہوں پر لوگوں کی بڑی تعداد فیملیوں کے ساتھ خوشگوار اوقات گزارنے کے لیے یہاں آتے ہیں اس گزرگاہ پر چہل قدمی کے علامہ بیٹھنے کے لیے بھی انتظامات کیا گئے ہیں جزان میسپلیڈی نے تین سو ستر میٹر لمبی گزرگاہ کو تیس پینچز ایک سو بیس لائٹس اور سو درخت لگا کر تیار کیا ہے اس طرح گزرگاہ پر تصویر کارنر بھی بنایا گیا ہے وزارت داخلہ کے زیلی ادارے امیگریشن اور پاسپورٹ جوازات کے جانب سے ریاض میں منقضہ عالمی یوم دفعہ دو ہزار ٹوریس کے دوسرے ایڈیشن کے موقع پر خصوصی امیگریشن سٹیمپ مطارف کرائے گئی آجل نیوز کے مطابق ریاض میں منقضہ یوم دفعہ کے حوالے سے جاری چار روزہ نمائش کے موقع پر اظہاری اکجہتی کرتے ہوئے جوازات کے جانب سے ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مصافروں کے لیے امیگریشن کے لیے خصوصی سٹیمپ لگائے جا رہی ہے جس سے یوم دفعہ کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے واضح نہیں ہے وضعات داخلہ کی جنب سے بھی نمائش میں اپنا خصوصی سٹال مقدام کے عنوان سے لگائے گیا ہے جو وضعات کے سٹال پر مصنوعی دہانت کے استعمال کی بھی وضاحت کی گئی ہے یہ تو ہمارا اپنے کانیز بلیٹرن نامزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام بارہ بچے کانیز بلیٹرن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کا لائک اور شیئر کر دیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم